بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسی صابر اور شاکر اور ایالدار شخص کے بیوی بڑی بززبان اور ناشکری تھی جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پرشان رہتا تھا چنانچہ ایک مرتبہ جب دو تین روز تک کچھ کھانے کو مجسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شہر کو بہت کچھ سخت و دست کہا کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو گھر میں بیٹھا ہے کچھ تو شرم کر اور کما کر لا بچوں کی مصیبت دور ہو یہ سن کر شہر کہنے لگا خدا کی بندی رات کے وقت شورغل نہ مچا میں صبح کو کچھ مزدوری کر کے لاؤں گا اور جو کچھ عجرت میں لگی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے جب اس بندے خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشہور رہا رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طفان برپا کرے گی صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر کے لاؤں گا رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے اس نے جواب دیا میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے اس پر عورت نے جھلا کر کہا ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لئے گیا مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ وہ ذریع میں اس شہ تک مصروف رہا بڑی رات گئے جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو عورت کہنے لگی دو دنوں کی مزدوری لائے ہو اس بیچارے نے گھبرا کر کہا آقا نے کل تینوں دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے یہ سن کر عورت آگ بگولہ ہو کر کہنے لگی اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح تینوں دن کی مزدوری لے آؤ ونبو نہ دکھانا صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا تینوں دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالمِ اسباب سے اٹھ کر متصب حقیقی کی طرف جا پڑی اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادتِ الہائی میں مشہول ہو گیا بہت رات گئے عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر لائیا رات اس ہیلہ سے گزر جائے گی اور عورت کے ترانے کی آفت سے بچ جاؤں گا مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو موتر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل لائی اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا یہ کیا معاملہ ہے کہنے لگی اندر چال کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کروں یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہاری مزدوری دینے والی میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوشت سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے لے اپنے شہر کی تین دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ اضاہ نہ دینا اور اس سے کہہ دینا جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا ایندہ اس کا خیال رکھنا بس طباق اس نے دیا جس میں پچاس درم ہیں دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو موتر کر رہی ہے یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ و زاری کے ساتھ خدا کی حمد و سلام میں کھو گیا اور عورت کا شخص حال دیکھ کر حیران رہ گئی بارے خدا یہ کیا معاملہ ہے خوشحالی میں یہ پرشان حال کیسی چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن رات عبادت الائی میں مشغول رہا رات آکر تیرے خوف سے یہ ہیلہ کر دیتا تھا کہ آقا نکال مزدوری دینے کا کہا ہے مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے حلام کو سچا کر دکھایا تیرے دن رات کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے دیکھ آج میں اس تھیلی میں تیرے در سے ریت بھر کے لیا ہوں تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو دیکھ دی ہے یہ تھیلی تو ایسے ذرو جہورات سے پر ہے جس سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے یہ حال دیکھ کر اس مرد سالے نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی سبحان اللہ جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی عطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالی غیب سے اس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آپ کو اسی طرح اچھے واقعات سننا پسند ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں